ان سی او سی کی پندرہ جنوری کی میٹنگ کا فیصلہ آ چکا ہے فیصلہ جانیے اس ویڈیو میں اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ وید انو شاومید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اب سے کچھ دیر پہلے ہی شفقت محمود کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے نئی ہدایہ جاری کی ہے کہ سکولز این کالوجز کس سکیجول کے تحت اوپن کیے جائیں گے جائے اور جنوری کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 9,10 اور انٹر یعنی 1st year 2nd year ان کی کلاسز آن لائن سے فیزیکل کی طرف شفٹ ہونے جا رہی ہیں اور 18 جنوری سے ان کے لیے کالوجز اور سکولز اوپن کر دیا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 25 جنوری سے پرائیمری اور میڈل کے لیے سکولز اوپن کر دیا جائیں گے اور 1st feb سے یونیورسٹیز اوپن کی جائیں گے لیکن اس فیصلے میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی ہے اور اب جو نیا فیصلہ آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 18 جنوری سے انٹر میڈیٹ یعنی 1st year 2nd year اور میٹرک یعنی 9,10 کے لیے سکولز اوپن ہو رہے ہیں اور 25 جنوری سے جو کہ پہلے سکیجول تھا کہ پرائیمری اور میڈل کے لیے بھی سکولز اوپن ہو جائیں گے تو اب اس میں ترمیم کی گئی ہے اور اب میڈل اور پرائیمری 1st feb سے اوپن ہوگی یعنی 1st فروری سے میڈل اور پرائیمری سکولز اوپن ہوں گے اس سے پہلے وہ سٹوڈنٹس نہیں جا سکتے صرف 9,10 اور 1st year 2nd year کے سٹوڈنٹس کے لیے سکولز اوپن کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ بعد دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی ہیلتھ سیچویشنز کو دوبارہ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جگہ کہ فائنلی 1st feb کو اوپن کرنا بھی ہے یا نہیں اس کے علاوہ یونیورسٹیز کا پہلے جو سکیجول تھا کہ 1st فروری سے اوپن ہوں گی اب بھی یہی سکیجول ہے کہ 1st فروری سے اوپن ہوں گی لیکن ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر ایک میٹنگ اور متوقع ہے جس کے بعد فائنل ڈیسین لیا جائے گا اب تک کے لیے یہی نیوز سی مزید نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں